اور آگے بڑھتے ہوئے ناظرین آپ کو بتائیں کہ تحریک منحاج القرآن چنیوٹ کے زیر احتمام پانچ روزہ درس عرفان القرآن کا سلسلہ جاری ہے اسی حوالے سے مزید احوال بتائیں گے چنیوٹ سے ہماری نمائندے وسیم خان دورانی چنیوٹ کے زیر احتمام پانچ روزہ درس عرفان القرآن کا سلسلہ جاری ہے آج تیسرے روز بھی بسہ اور ڈیپریشن کے موضوع پر علامہ صاحب نے ایک تفصیلی بیان کیا ہے ہم علامہ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو غصہ اور ڈیپریشن میں ہم بہت سے جو ہے غلط فیصلے کر لیتے ہیں جن میں ہماری اصدواجی زندگی کے مسائل ہیں ہمارے والدین کی محبت کا کو جانا ہے مغاصرے میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہمارے بہت ہی قیمتی جو رشتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں ہم علامہ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے علامہ صاحب بتائیے گا کہ بہت سارے ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں جو غصہ میں ہم بہت قریبے رشتے بھی کوورٹ تھے ہیں اور اس کے ساتھ مغاشروں میں بہت سارے ہمارے بہت سارے گلتیاں اور ناچاکیاں کر لیتے ہیں اسلام جو ہے ہمیں غصہ اور ڈیپریشن میں کیا تعلیمات فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پہلے آپ کی محبتوں میں بہت شکریہ بزارش یہ ہے کہ دیکھیں اسلام نے تو بنیادی طور پر ہر شخص کو اپنی تعلیمات کو جاننے کی دعوت دی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم نے سورہ محمد میں سور آیت دوبر چوبیس پہ ارشاد فرماتا ہے کہ اَفْلَا يَتَدَبَّذُنَا الْقُرْآنَ اَمَا لَا خُلُو بِنَ اَقْفَالُهَا تم قرآن کریم کی تدبر کیوں نہیں کرتے کیا تمہارے دلوں پر تعلیم لگے گئے ہیں جب ہم نے قرآن کریم پر تدبر حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر غور و فکر کرنا چھوڑ دیا اس کی نتیجے میں قرآن کہتا ہے کہ دلوں پر تعلیم لگ جاتی جب دل کی بستی پر تعلیم لگ جائے تو رشتے کہاں یاد رہیں گے ان رشتوں کو اگر ہم نے نبھانا ہے ان رشتوں کی محبت کو پانا ہے اور ان رشتوں کی اعترام کی خوبصورت زعویہ اگر ہم نے زندگی میں ان کے دریچے کھوننے ہیں اور روشن کرنے ہیں تو اس کا ایک ہی حال ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر اللہ تعالیٰ کی قرآن کی تعلیمات رضو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے اس وحسنہ کی خیرات کو نمون عمل بنانا ہوگا جب ہم خود بھی اپنی نصبوں کو قرآن و سنت سے جوڑیں گے اور یوں حل قرآن و سنت میں اس سے کے حوالے سے بتائیں گے ان کو ہم اپنائیں گے تو ہماری ازواجی زندگی بھی تعلق کی وجہ محبت کی طرف جائے گی اولاد نافرمانی کی وجہ فرمابرداری کی طرف جائے گی اور بچھڑے ہوئے بچھڑنے کی وجہ پھر سے ایک دوسر سے جڑنا شرح ہو جائے گی